بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیل سے رہائی کے بعد رکون اسمبلی محسن داور کا پہلا ٹوئٹ سامنے آگیا ہے تفصیلات کے مطابق مایکرو بلاگن ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں محسن داور نے کہا ہے کہ ہم پہلے جیسے جوس اور جذبے کے ساتھ واپس آئے ہیں خٹک کمر واقع کو تاریخ میں پرامن احتجاج پر حکومت کے ظالمانہ رد عمل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس کے بعد بھی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی کئی خلاف ورزیاں کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ مئی سے ستمبر تک ہمیں پشاور جیل میں اور ہریپور جیل میں رکھا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہریپور جیل کی حکومتی دباؤ کے پیشے نظر ہمیں دہشت گردوں کے سیل میں رکھا گیا جیل میں نہ تو ہم چہل قدمی کر سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں خبریں دیکھنے یا پڑھنے یا اس حوالے سے دیگر سہولیت فرام کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ اس سب میں زیادہ تکلیف دے ہم جیسے بے ذرہ انسانوں پر تشدد کے الزامات آئے دھونا تھا لیکن اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کے مساویہ کوک اور امن کے قیام کے حدف سے پیچھے نہیں اٹھے اور یہ تمام چیزیں آگے بھی ہمیں اپنے راستے سے نہیں بھٹکا سکیں جو تشدد سے پاک راستہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیل تو بہت چھوٹی چیز ہے ہم اپنے لوگوں کے لئے جانے بھی قربان کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے لئے آواز اٹھانے والوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کا شکر غزار ہیں لیکن میں ایک نام لینا چاہتا ہوں وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہمیں بے پناہ حمایت کی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش بہت طویل ہے اور یہ صرف پشتینیوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ریاستی پریشر سے پریشان ہر شخص کے لئے ہے پاکستان سے بڑی کمزوریہ یہاں پر اچھے لوگوں کی خاموشی ہے اچھے لوگوں نے لگوشائی کی تو پاکستان میں اسٹیٹ کا ختمہ ہو جائے گا انہوں نے رہائی کے بعد کیے گئے ٹویٹر پیغام میں اپنی لیگل ٹیم کا بھی شکریہ آدھا کیا یاد رہے تین روز قبل ہائی کوٹ نے ارکان قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کے رکون اور رہنما محسن داوڑا اور علی زیدی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ